السلام علیکم دوستو میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیپل ایٹرکس دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور فیٹ فارٹ ہوں گے اور اپنے پودوں کا اچھے سے شعال رکھ رہے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم گملے کو پینٹ کرنا سکھیں گے یا اس کے اوپر رنگ کرنا سکھیں گے کہ کس طرح ہم اس کے اوپر رنگ کریں گے تو یہ ہمیں خوبصورت لگے گا دیکھنے میں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بھل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ ہماری نیو اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہمیں رنگ کرنے کے لئے یہ آپ کو مارکیٹ سے لال مٹی کے نام سے یہ کلر آپ کو مل جائے گا ایزی لی اتنا مہنگا بھی نہیں ہوتا کم سے کم بیس تیس روپے کلو مل جائے گا یہ مجھے بیس روپے کا ملہا ہے اتنا سا اس کو میں نے پہلے بھی استعمال کر لیا اب تھوڑا سا رہ گیا اس کو میں آپ کو استعمال کر کے دکھاتا ہوں اس کے اوپر اور دوسری چیز ہمیں چاہیے ہوگی ہے یہ وائٹ چونہ یہ تو بہت ہی سستا اتنا چار پانچ روپے کلو جو کہ آپ کو ایزی لی مارکیٹ سے مل جائے گا اور دوسری ہمیں ضرورت ہوگی ایک برش کی جس سے ہم اس کو پینٹ کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں اب اس کو کس طرح مکس کرنا ہے کس طرح اس کے پر پینٹ کرنا ہے تو اگر آپ کا خالی گملہ ہے یعنی اس کے اندر کوئی پودا نہیں لگا ہوا تو ہم اس کو الٹا رہ کے یوں کلر کریں گے تو ہم سب سے پہلے ادھر ریڈ کلر کریں گے یہ جو اس کے ہے بورڈر پر اس کے اوپر ہم وائٹ کلر کریں گے تو اس لیے ہم پہلے ریڈ کلر کو مکس کر لیں گے اور یہ زیادہ ایریا بنتا ہے اس لیے ہم ریڈ کلر پہلے اس میں زیادہ سارا مکس کر لیں گے وہ کس طرح مکس کرنا ہے یہ میں آکتا ج сохранدیکھتا ہوں سب سے پہلے یہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیں چار ہیسے ریڈ کلر ڈالنا اور ایک ہیسے اس کے اندر ہم نے چوننا مکس کرنا اس کو تھوڑا ٹھیک بنانے کے لیے اس لئے میں اس کے اندر پہلے اس طرح کے چار چمچ یہ کلر مکس کروں گا اس کے بعد اس کے اندر ایک چمچ چوننا اور اب باریات یہ چونے کی اس کے اندر ہم ایک چمچ بھر کر چوننا مکس کریں گے یہ دیکھیں نوکہ اور اب اس کو اچھی طرح اس ہی میں پہلے پورڈر کو ہی میٹس کر لیں گے اور اب ہم اس کے اندر پانی آٹ کریں گے اور اس کو پرنٹ کی شکل دے لیں گے اب اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے تاکہ یہ ایک پینٹ کی شکل لے لے گا یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارا ریڈ کلر جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اور اب ہم سیمپل اس کے اندر اس کا ٹوری میں چھوٹی سی چوننا وہ مکس کر لیں گے اس کے اندر کوئی چیز نہیں آٹ کریں گے سیمپل ہم چوننا لیں گے اور اس کے اندر پانی ڈال لیں گے اور یہ ہمارا رنگ تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہم کلر کریں گے اب اس کے اندر بلکل تھوڑے سی ڈراؤپ جو ہے وہ ہم نیل کے ڈال لیں گے جس کے اس کے اندر نیٹنس آئے گی نیل آپ کوئی بھی اور کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں صرف ہمیں دو تین ڈراؤپ ہی چاہیے اس کے یہ دیکھیں صرف ہم نے جو ہے تین ڈراؤپ اس کے اندر مکس کی ہیں اور اب اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اس سے کیا ہوگا ہمارا رنگ میلہ میلہ نہیں لگے گا وائٹ کلر نیٹنس آ جائے گی تو چلیے دوستو اب ہمارے دونوں جو ہے کلر وہ ریڈی ہو گئے ہیں اب میں ان کو کلر کرتا ہوں گم لے کے اوپر اور آپ انجوائے کریں دیکھیں میں کس طرح اس کو کلر کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقی